ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز کو اتنا پسند کیا اتنا لائک کیا یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے کچھ ہسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہنڈرڈ دیکھتے سمیں ہمیں پتا ہونی چاہیے اور اب یہ صحیح سمیں ہے ان سبھی کے بارے میں جاننے کا اسی لئے میں اپنی سیریز کو بیچ میں ہی روک کر اس ویڈیو کو دے رہی ہوں جسے آپ لوگوں کو چیزیں اور زیادہ کلیر ہو جائے ایک جن نے تو مجھے یہاں تک بولا کہ آپ وہ چیزیں بتاؤ جو ہم نہیں دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں اسے مت بتاؤ کہانی کے بیچ میں کہانی کو روک کر چیزوں کو ایکسپلین کرنا تھوڑا سا لیک سے ہٹ جانا ہوگا اسی لئے سیزن ون اور سیزن ٹو سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جسے سیریز دیکھنے میں آپ کو انٹریسٹ آئے گا اور جن لوگوں نے دہ ہنڈرڈ دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں جنہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ ویڈیو بھی ان کے لئے یوسفل ہوگا تو بات کرتے ہیں دہ ہنڈرڈ کے بارے میں دہ ہنڈرڈ ایک امریکن سیریز ہے جس کے سیون سیزنز ہیں اور کمال کی بات ہے کہ اس کے ٹوٹل اپیسوڈز کا نمبر بھی ہنڈرڈ ہی ہے دہ ہنڈرڈ بہت ہی پاپولر ویب سیریز ہے جو کی پوسٹ اپوکیلپٹک سیچویشن کے اوپر بیسٹ ہے پوسٹ اپوکیلپٹک کا مطلب ہوتا ہے ویناش کے بات کی کہانی ٹو تھاؤزینٹ ففٹی ٹو میں دھرتی پر ایک بہت ہی بڑا پرمانو ویسپورٹ ہوا تھا اسی طرح کا جیسے کہ آپ لوگوں نے ہیروشیما اور ناغر ساکی کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے اس بہنکر پرمانو ویسپورٹ کے وقت انترکش میں تیرہ نیشنل سپیس سٹیشن موجود تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اب دھرتی پر ریڈیشن کے کرن بہت سمیں تک جیون سمبھب نہیں ہو پائے گا ان تیرہ سپیس سٹیشن میں سے بارہ سپیس سٹیشن نے آپس میں سندھی کر لی اور ایک ہو گئے یعنی کہ یونائٹ ہو گئے جو بارہ نیشن جن سے ملکے آرک بنا تھا ان بارہ نیشن کے نام ہیں جب بارہ سٹیشن ایک رنگ سے جڑے اس رنگ کا نام تھا گوسائے رنگ یعنی گورنمنٹ اینڈ سائنس رنگ یہ گوسائے رنگ آرک کی مین کمپوننٹ ہے اور آرک کو کنٹرول کرتی ہے ایک سٹیشن پولیرس کو یونائٹ نہیں ہونے کی کرن ایلفہ سٹیشن نے ڈیسٹروائے کر دیا تھا اس بارہ سٹیشن کی گروپ کا نام رکھا گیا آرک اور ایک اکٹوبر کے دن جس دن بارہ سپیس ٹیشن ایک ہوئے تھے اس دن کو یونیٹی ڈے کے روپ میں سیلیبریٹ کیا جانے لگا اس وقت آرک میں بارہ سپیس ٹیشن کے کل ملا کر چار سو لوگ تھے اس کھٹنا کے نائنٹی سیوین یارز کے بعد سال دو ہزار ایک سو انتالیس یعنی ٹوینٹی ون فورٹی نائن میں آرک کی پاپولیشن ہو گئی دو ہزار چار سو آرک اسٹیشن کو انترکش میں کئی تھریشرز کی ہلپ سے سٹیبلائز کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل پائے آرک میں سادن بہت ہی کم تھے اسی لیے وہاں کے نیم بہت سکت بنائے گئے تھے ان میں سے ایک نیم ایک کپل کو صرف ایک بچہ ہی پیدا کرنے کا تھا آرک میں نیم توڑنے کی ایک ہی سجا تھی فلوٹنگ کی یعنی کہ جو بھی نیم توڑتا تھا اسے انترکش میں فیک دیا جاتا تھا یہ سجا اٹھارہ سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے تھی اٹھارہ سال سے کم کو قید میں رکھا جاتا تھا آرک میں چانسلر تھے جہا جنہیں رولز فالو کرتے وقت پورے آرک کی بھلائی سوچنے ہوتی تھی کمانڈر انچارٹ تھے مارکس کین آرک میں ایک ڈاکٹر تھی ایبی گیل گریفن جنہیں سبھی جادہ تر ایبی ہی بلائیا کرتے تھے چانسلر جہا کا بیٹا تھا ویلس ایبی کی بیٹی تھی کلار کلارک اپنی ممی سے میڈیکل کی ٹریننگ لے رہی تھی ویلس اور کلارک اٹھارہ سال سے کم عمر کے تھے اور اپراہت کرنے کے قارن جیل میں بند تھے ایک دن کلارک کے پاپا جیک جو کہ آرک سائنٹس تھے انہیں پتا چلتا ہے کہ آرک کی آکسیزن سپلائی یونٹ خراب ہو گئی ہے اور اسے کسی بھی طرح سے صدارہ نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ آرک میں کچھ سمیں کے بعد چوبیس سو لوگوں کے لیے آکسیزن کے مارترہ پریابت نہیں ہوگی وہ جہاں کو اس پرابلم کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ دھرتی پر پرمانو ویسپورٹ کو ہوئے نائنٹی سیونئیئرز بیٹھ چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ریڈیشن کا ایفیکٹ دھرتی پر ختم ہو گیا ہو جہاں ریڈیشن کے ایفیکٹ کو پتا کرنے کے لیے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھرتی اب رہنے لائک ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے سو قیدی بچوں کو دھرتی پر بھیجنے کا نرنے لیتے ہیں ان سو بچوں میں ان کا بیٹا ویلز اور ایوی کی بیٹی کلارک بھی شامل ہے انہی سو بچوں کی گروپ کو دا ہنڈرڈ بولا جاتا ہے جو کی اس ویب سیریز کا نام ہے دا ہنڈرڈ جب دھرتی پر آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ دھرتی بہت سندر ہے لیکن یہاں پر اور بھی کئی لوگ موجود ہیں دھرتی پر ان لوگوں کے روانہ ہوتے وقت چانسلر جہاں ان لوگوں کو دھرتی پر موجود ماؤنٹ ویدر کے بنکر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں اور وہاں کا نقشہ دے دیتے ہیں سبھی بچوں کے ہاتھوں میں رسٹ بینڈ پہنائے جاتے ہیں جو کہ آرک کے مونیٹر سے کنیکٹڈ ہیں یہ رسٹ پینڈ مونیٹر پر باہر کے ایٹموسفیر سے ہونے والے ایفیکٹ کو بتا سکتے ہیں جس کی سٹڈی کرنے سے آرک واسی دھرتی کے ایٹموسفیر کے بارے میں جان جائیں گے ماؤنٹ ویدر ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو 1900 میں یونائٹیڈ سٹیٹس کے بلیو ریچ ماؤنٹین میں ملیٹری بنکر کے روپ میں بنایا گیا تھا دھرتی پر آ کر دہ ہنڈرڈ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں گراؤنڈرز بھی موجود ہیں دہ ہنڈرڈ جمین پر آتے ہیں تو وہ بلکل آجاد ہیں یہاں ان کے لئے کوئی رولز نہیں ہیں سبھی کیونکہ اپرادی تھے اسی لئے انہیں یہ آجادی اچھی لگتی ہے جیدہ تر بچے اپنے رسٹ پینڈ کو توڑ دیتے ہیں تاکہ آرک سے ان کے سمبنڈ ٹوٹ جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ کیلئے آجاد ہو جائیں آرک پر آکسیزن سپلائے کم ہو جانے کے کرنڈ سبھی پریشان ہیں اور بچوں سے سمپرک نہ ہو پانے کے کرنڈ انہیں پتا نہیں ہے کہ دھرتی رہنے کے قابل ہے اس کرنڈ 330 آرک واسی اپنی لائف سیکریفائس کر کے موت کو گلے لگا لیتے ہیں کسی طرح سے آرک کا بچوں سے سمبند اسطابت ہوتا ہے تب سبھی آرک واسی دھرتی پر آنے کی پلاننگ کرتے ہیں اور 12 سٹیشن آرک رنگ سے الگ ہو کر دھرتی کے اور لانچ ہو جاتے ہیں کراونڈرز ریڈیشن سے کسی طرح سے بچ گئے لوگوں میں ایسے ایک تھے ان کی بھاشا ان کا لائف اسٹائل ان کے ریتی ریواز سب کچھ الگ تھے کراونڈرز کے ایک سمہوں کو کلان کہا جاتا ہے دھرتی پر 12 کلان ہے جو کہ آپس میں سندھی کے انترگت ایک ہو گئے ہیں جن کا ایک ہی کمانڈر ہوتا ہے دھرتی پر آرک کے پہنچنے کے سمیں کراونڈرز کے 12 کلان کی کمانڈر آنیا ہے کراونڈرز بھی وہاں کئی پرابلمز کو فیس کر رہے تھے جیسے ایسیڈ اٹیک ریپرز اور آپس کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کراونڈرز کو دہ ہنڈرڈ جنہ وہ سکائے پیپل کہا کرتے تھے ان کا آنا بھی اپنے لئے ایک نئی پرابلم لگا اب چلتے ہیں ماؤنٹ ویدر کی اور ماؤنٹ ویدر جہا کا میپ جہا اور کین نے دہ ہنڈرڈ کو دیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ماؤنٹ ویدر کے اندر بھی ایک اور دنیا تھی اور وہاں کچھ لوگ رہتے تھے دھرتی پر ہوئے پرمانو ویسپورٹ کے دوران 384 لوگوں نے وہاں پر چھپ کر ریڈیشن سے اپنی جان بچائی تھی اور لکیلی بچ گئے تھے ماؤنٹ ویدر سبیتہ میں بہت آگے تھا وہاں رہنے والے لوگوں کو ماؤنٹین مین کہا جاتا تھا وہاں کے پرسیڈنٹ تھے ڈانٹے ویلیس پرمانو ویسپورٹ کے بات جب ان لوگوں نے 2093 میں ماؤنٹ ویدر کے گیٹ کو کھولا تھا تب سورج کی روشنی کے سمپرک میں آتے ہی ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے تب ماؤنٹین مین کو ریالائز ہوا کہ یہ لوگ اب بہار نہیں نکل سکتے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ماؤنٹ ویدر میں ہی بند کر لیا جس کا گیٹ 56 سیئر سے بند ہے ماؤنٹ ویدر کے اندر سبھی فیسیلیٹیز ہیں ایون الیکٹرسٹی بھی ہے ماؤنٹ ویدر کے کئی چھپے ہوئے بھیانک راج ہیں پہلا ایسیڈ فاغ ماؤنٹین مین سن ایکسپوزر سے بچنے کے لیے پورا باڈی سوٹ پہن کر ماؤنٹین سے بہار آتے ہیں وہ لوگ اپنی پہچان چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ایسیڈ فاغ چھوڑتے ہیں ایسیڈ فاغ ایک کوہرے کے روپ میں اپنے سمپرک میں آئے کسی بھی جیو کو چاروں اور سے گھیڑ لیتا ہے اور اسے پیرلیٹک کر دیتا ہے یا پھر ایسے ہی کوئی نرف ڈیسیز ہو جاتی ہے لنکن جو کے گراؤنڈرز کا ڈاکٹر تھا اس نے ایسیڈ فاغ سے گراؤنڈرز کو بچانے کیلئے ایک ہارن بنا لیا تھا جب بھی ایسیڈ فاغ آتا تھا وہ اپنے ہارن کو بچا دیتا تھا جس کے آواز سن کر گراؤنڈرز کسی شیڈ میں چھپ جاتے تھے اور اس کے ایفیکٹ سے بچ جاتے تھے دہ ہنڈرڈ کو بھی سیزن ون میں ایسیڈ فاغ کے ایفیکٹ کے بارے میں اور لنکن کے فاغ پروجیکٹ سے جڑا ہوا ہے ہارویس پروجیکٹ کو 56 پہلے شروع کیا گیا تھا جب ماؤنٹین مین کو گراؤنڈرز کے باہر موجود ہونے کے بارے میں پتا چلا تھا ماؤنٹین مین نے دیکھا کہ گراؤنڈرز کو باہر کے ایکسپوزر سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ لوگ باہر موجود ریڈیشن کے ایماؤنٹ سے بلکل صحیح سلامت ہیں انہیں لگا کہ وہ لوگ گراؤنڈرز کے بلڈ کو یوز کر کے اپنی ایمیونیٹی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ماؤنٹین مین جانتے تھے کہ گراؤنڈرز کسی بھی حالت میں اپنی مرجی سے اپنا بلڈ ماؤنٹین مین کو نہیں دیں گے اس لئے انہ نے پروجیکٹ ہارویس شروع کیا ہارویس پروجیکٹ کو پریسیڈنٹ ڈانٹے ویلیس کا بیٹا کیج ویلیس دیکھ رہا تھا کئی ماؤنٹین مین کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا یا کئی ماؤنٹین مین گلتی سے ریڈییشن کے سمپرک میں آ گیا ہو یا ایکس پوز ہو گیا ہو تو وہ گراؤنڈر کے بلڈ سے ٹھیک ہو جاتا تھا گراؤنڈر کا پورا بلڈ نکال کر انہیں انڈر گراؤنڈ مائنز میں فیک دیا جاتا تھا انڈر گراؤنڈ گراؤنڈر کو ریپرس میں بدلنے کی پرکریا کو سربیرس پروجیکٹ کہا جاتا ہے جی ہاں ریپرس گراؤنڈر ہی تھے گراؤنڈر کو جب پکڑ کر لائی جاتا تھا تو مجبوط اور شکتشالی شریر والے گراؤنڈر کو سربیرس پروجیکٹ کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتا پہلے ڈی کنٹیمنیٹ کیا جاتا تھا پھر انہیں کچھ پلز کھانے کو دی جاتی تھی اور ایک الگ پنجرے میں رکھا جاتا تھا جب تک کہ سربیرس پروجیکٹ کے لیے تیار نہ ہو جائے سربیرس پروجیکٹ کے دو فیز ہوتے ہیں فرسٹ فیز میں کنٹیمنیٹ کیے گئے گراؤنڈر کو ہر دو گھنٹے میں ایک ڈرگ ریڈ دی جاتی تھی اس ڈرگ کا فل فارم تو کہیں نہیں بتایا گیا پر مجھے لگتا یہ something R for reapers and D for drugs ہو سکتا ہے اس ڈرگ کو دینے کے ساتھ ہی گراؤنڈر کی ریسٹ یعنی کلائی پر پندرہ سیکنڈ کے لیے الیکٹرک شاک دیا جاتا تھا اور انہیں ایک ہائی پچ ڈیوائیس یوز کر کے ایک ہائی پچ ٹون سنوائی جاتی تھی سیکنڈ فیز میں ایک یا دو دن میں جب گراؤنڈر اس ہائی پچ ٹون کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اسے ڈڑھنے لگ جاتا تھا تب فیز ون کمپلیٹ کر لیا جاتا تھا اور فیز ون کمپلیٹ کر چکے دو گراؤنڈر کو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکس آیا جاتا تھا اس لڑائی سے کچھ گھنٹے پہلے سے ان دونوں کو ریڈ نام کی ڈرگ موت ہو جاتی تھی اور جیتنے والے کو ریڈ ڈرگ مل جاتی تھی جیتا ہوا گراؤنڈر فائنل ہی ریپر بن جاتا ہے ریپرز بنانے کے پیچھے ماؤنٹین مین کے دو مقصد تھے ایک تو ماؤنٹین مین کو آؤٹسائیڈ گارڈ کے روپ میں کام کرنے کا اور باہر سے گراؤنڈر کو پکڑ کر لانے کا ریپرز ماؤنٹین مین کے آؤٹسائیڈ گارڈ تھے جو کہ ماؤنٹین مین کے اشارے پر کام کیا کرتے تھے ریپرز کا دوسرا کام ہے ماؤنٹین مین دوارہ مائنس میں فیکے گئے ہارویسٹ گراؤنڈر کو کھانا ریپرز کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا جس کے کارن وہ اتنا بھوکے رہتے تھے کہ ہارویسٹ ڈیڈ باڈیز کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے اس کا ماؤنٹین مین کو یہ فائدہ ہوتا ہے انہیں ریپرز کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا اور گراؤنڈرز کی ڈیڈ باڈیز کو ڈکمپوز کرنے کے لیے ان کو پریشان بھی نہیں ہونا پڑتا گراؤنڈرز کی بڑے اماؤنٹ میں باڈیز اگر ماؤنٹ ویدر کے باہر پائی جاتی تب گراؤنڈرز کو ماؤنٹ ویدر کے اندر کچھ درگ کے سائیڈ ایفیکٹ کے کارنڈ سوجا ہوا یا کچھ وکرتی لیے ہو جاتا تھا جس کے کارنڈ وہ اپنا اوریجنل روپ سے الگ دکھائی دیتے تھے گراؤنڈرز ریپرز سے ڈر در تیتے تھے کیونکہ جس گراؤنڈر کو ریپر پکڑ لے جاتے تھے وہ انہیں کبھی لوٹتا ہوا دکھائی نہیں دیا تھا اس کارنڈ گراؤنڈرز ان کے ٹینل میں نہیں جایا کرتے تھے ماؤنٹین مین ریپرز کو ہائی پچ ڈیوائز کی مدد سے کنٹرول کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے آواز سے ریپرز ڈرتے تھے ریپرز ڈرگ کے ایڈک تھے جو کہ انہیں ماؤنٹین مین سے ہی ملتی تھی اسی لئے وہ ان کے وفادار بھی تھے اسی سربیرس پروجیکٹ کے لئے گراؤنڈر لنکن کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے ریپر بنا دیا جاتا ہے ایک بار جو گراؤنڈر ریپر بن جاتا تھا وہ باپس اپنے اوریجنل فارم میں نہیں آ سکتا تھا ایبی نے اس پورے پروسس کو سٹڈی کیا اور لنکن کو جو کی ریڈ ڈرگ نہ ملنے کے کارن مرنے ہی جا رہا تھا اس کے ہارڈ کو شاک سٹک کے دوارہ پھر سے سٹارٹ کیا اس طرح لنکن ریپر سے باپس اپنے اوریجنل روپ میں آ پایا سیزن ڈو کے بااد جب سبھی ماؤنٹین مین مارے جاتے ہیں ریپر دکھائی نہیں دیئے ایسا ہو سکتا ہے کہ ریڈ ڈرگ نہ ملنے کے کارن وہ سب ہی مارے گئے